اعلیٰ حضرت امام سنت امام حمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست بہت خوبصورت کلام بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ اویز بھائن نے پیش کیا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شفاعت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے اعلیٰ حضرت امام سنت رحمت اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے تذکرہ کرتے ہیں تو جہاں جہاں یہ بیان نظر سے گزرائے فتح وردو شریف میں بھی اور ویسے بھی کلاموں میں تو ایک عجیب وارفتگی کا انداز ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک جگہ فتح وردو شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو نے توفیق دی تو ہم نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت کا اہل بنا پھر وہ حدیث مبارکہ نکل کرتے ہیں کہ میری شفاعت بروز قیامت تھا کہ نبی اکرم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرمایا یہ اسے ملے گی جو اس کا اہل ہوگا تو ایک لمبہ مضمون بیان کرنے کے بعد طویل مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے گئتے ہیں زمین و آسمان کائنات کا ذرہ ذرہ اور یوں کافی ساری چیزیں لکھنے کے بعد یہ سب گواہ ہیں اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں یہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت کا اہل بنا دے یہ ایک عجیب اور نرالہ انداز ہے اللہ حضرت امام اہل سنت کا اور وارفتگی والا یہ پیارا انداز اللہ قریب ہم سب کو عطا فرمائے یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے اکابرین ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں ان سے ہم نے دین کی تعلیمات حاصل کرنی ہے حاصل کی ہیں انہوں نے لکھ لکھ کر ہمیں دیا ہوا ہے کاش ہم پڑھنے والے بن جائیں سمجھنے والے بن جائیں اور پھر ساتھ وہ طریقہ اکار وہ انداز جو صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں تھا کہ سجد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین کی جو بہت ساری عطا ہیں ان کو نبی پاک علیہ السلام سے کیسے مانگا کرتے تھے کیا انداز ہوا کرتا تھا اور جھوم جھوم کر گویا عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے بکاری بنے عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھائے بس ان سے التجائیں کر رہے ہیں جیسے کوئی فقیر ہوتا ہے اور وہ کسی امیر کے دروازے پر حاضر ہو جاتا ہے اور اپنا مقصود پانے تک صدائیں دیتا رہتا ہے ایسے ہی بندے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا بھی طلبگار رہنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لو بھی لگانے چاہیے درود و سلام پڑھنا بھی نبی پاک رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا بھی سنتوں کو اپنانا بھی شفاعت مصطفہ پانے کا زبردست ذریعہ ہے جی تو چاہ رہا ہے کہ موضوع کو یہاں سے ایک ڈیورشن لگا کرنا شفاعت مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کی جائے اور الحمدللہ گفتگو ہوئی بھی ہے وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے لیکن آج ہمارا عنوان ہے رزق رزق کیا ہے اس کا معنی و مفہوم کیا ہے ابتداء میں یہ جانتے ہوں پھر انشاءاللہ اس کے بقیہ مضامین کی طرف آگے بڑھیں گے مولانا ادنان چشتی صاحب کیا کہیں گے علماء نے کیا فرمایا ہے رزق کیا ہے کس کس چیز کو رزق کہتے ہیں خالد بھئی درست نظامی کرنے والا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے تفصیل بیضاوی کی ابتداء میں رزق پر بڑی جو ہے وہ خیر حاصل گفتگو کی جاتی ہے اور یہ یوں کہہ لیں کہ جو علماء اور طلبہ ہے یہ رزق کا جو خاص معنی مفہوم ہے اس سے تقریباً سب ہی واقف ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر لوگ جس سے ناواقف ہوتے وہ نہیں جانتے ہم لوگ جو معاشرے میں مشہور ہے معروف ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روٹی پانی کو رزق کہا جاتا ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں روٹی پانی جو مراد کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں انہیں رزق کہا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر ہم کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ رزق کا معنی جو بیان کیا گیا ہے لغوی معنی استلاحی معنی دونوں طرح سے بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے رزق ہر اس شے کو کہتے ہیں جس سے آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے اب بندے کے فائدے کے کوئی بھی چیز ہے وہ سب کا سب اس کا رزق ہے وہ اس کی اولاد ہے جس سے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے وہ کھانا ہے جس سے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے وہ اس کی گاڑی ہے سواری ہے اسی طرح ہوا ہے پانی ہے دیگر اور چیزیں ہیں یہ سب کا سب جن سے جس سے آدمی فائدہ پاتا ہے نفع حاصل کرتا ہے وہ سب کا سب رزق ہے بڑا عموم ہے پہنے کا لباس رہنے کا گھر بلکل ایسے ہی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم گنتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں کہ یہ جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سب کا سب رزق ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اتنا کچھ رزق پاس ہے اور پھر بھی شکوے شکایت ختم نہیں ہوتے تو یہ جو اتنا رزق اللہ کریم نے اتا فرما رکھا اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کریم مزید جو ہے وہ رزق اتا فرمائے اور اسی طرح رزق اتا کو بھی کہا جاتا ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ تبارک تالے کی جانب سے وہ سب کا سب کیا ہے رزق ہے اسی طرح بعض بزرگان دین نے لکھا کہ رزق جو ہے نا وہ کہتے ہیں نصیب کو اور نصیب جو اللہ کریم نے بندے کا لکھ دیا ہے نا وہ اسے نصیب ہوکا یوسیب ہوکا وہ بندے کو پہنچ کر رہے گا اور سلمان بھی ایک اور اضافہ بھی کرتے ہیں اگرچہ وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہو اگر لکھ دیا گیا ہے تو وہ بندے تک پہنچ کر رہے گا تو یوں رزق جو ہے وہ نصیب ہے بندے کا جو انسان کو پہنچ جاتا ہے اور حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا رزق بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے اور آدمی کہیں بھی ہو نا موت اسے پہنچ جاتی ہے اینا ما تکونو یدرکم الموت جہاں بھی ہو موت آجائی ایسے ہی جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے اور کہیں بھی آدمی موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا کہیں بھی چلا جائے وہ اسے پہنچ کے رہے گی ایسے ہی اللہ کریم نے جو رزق بندے کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس تک پہنچ کے رہے گا چاہے آدمی کہیں بھی چلا جائے اگر اس پر غور کریں اس پر جو حقیقت میں جو واقعات احادیث قرآن مجید کی آیات وہ ہے کہ بندے کا ایمان مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر توقل اور بھروسہ بڑھتا چلا جاتا ہے اچھا ایسے ہی امام راغب اسفانی رحمت اللہ آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے تاریفات کے نام سے اور آپ اس کے اندر مختلف چیزوں کی تاریفات بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر جو اصلاحی معنی بیان کی ہے فرماتے ہیں رزق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جہاندار تک پہنچائے اور وہ اس کو کھائے پیئے اس سے نفع اٹھائے ایسے ہی علم کو بھی رزق کہا گیا ہے علم بھی رزق ہے اچھا ایسے ہی اولاد کو بھی رزق کہا گیا ہے ایک تفسیر کے اندر ہے اللہ کریم رزق عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے بغیر کسی جو ہے وہ یوں کہہ لیں لیمٹ کے بے انتہار رزق عطا فرمانا اب اس کے تحت ہے کل ما ینتفو بھی ہر وہ چیز جس سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے اسے رزق کہا جاتا ہے فکل شیئن ینتفو بھی العبد فہو رزق ہر وہ وہی بات جس کو تفصیل کے ساتھ جیان کیا گیا کہ ہر وہ چیز جس سے آدمی فائدہ اٹھائے وہ رزق ہے وَلَيْسَ الرِّزْقُ مَقْسُورًا عَلَى الْمَالِ رزق صرف جو ہے نا وہ مال کے اندر بند نہیں ہے کہ روپیہ پیسہ ہی رزق ہوتا ہے بلکہ ہر وہ چیز جس سے آپ فائدہ پا رہے ہیں وہ اللہ کا رزق ہے وہ آپ کا لباس ہے وہ آپ کی سواری ہے وہ آپ کا گھر ہے وہ آپ کا جوتا ہے وہ آپ کی دیگر چیزیں جس سے بھی آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ سب کا سب اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہے بندے کو چاہیے بعض اوقات نا آدمی بہت سارے کئی چیزوں کے بارے میں اسے معلوم ہی نہیں ہوتا جیسے رزق کے بارے میں ہم نے رزق کو جو نا اس کو بالکل محدود کر دیا ہے کہ شاید یہی رزق ہے اور جو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس کے بارے میں ادراک ہی نہیں ہوتا اور جب جانتا نہیں ہے آدمی ادراک نہیں کر پاتا تو پھر وہ بعض اوقات شکر کی طرف بھی نہیں آتا اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اسے ادراک نہیں ہے یا وہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی جب ہم غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کا سب بھی رزق ہے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا تو پھر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس اتنے رزق پر جو موجود ہے اس پر شکر ادا کرے تو اللہ کریم وہ عطا فرمائے گا جو اس کے پاس موجود نہیں ہے بہت پیارا مضمون اپنے لئے اللہ کریم جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے میں دلی سینل کے ناظرین میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ ہمارا رب کتنا کرم فرمانے والا ہے اور جب اس مضمون کو سامنے رکھتے ہیں کہ رزق میں یہی ساری چیزیں شامل ہیں ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے نفع اٹھا رہا ہے وہ رزق میں شامل ہے تو اب غور کرتے چلے جائیے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس بلکہ قرآن مجید کو پڑھے ہیں تو ارشاد فرمایا زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے بھلے کے لئے تو ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعہ اسے علماء نے مختلف معانی بیان کیے مباہ چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لئے فرمائی اور قائدہ یہاں پر علماء نے بیان فرمایا اور اصول فقہ کے علماء بیان فرماتے ہیں کہ یا اس سے ہمیں یہ اصول سیکھنے کو ملتا ہے کہ چیزوں میں اصل جو ہے وہ مباہ ہونا ہے پھر یہ خیر ایک الگ گفتگو ہے جو دوسری سنگت میں جاتی ہیں لیکن جس تناثر میں ہم بات کر رہے تھے میں دوبارہ وہیں آتا ہوں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو میرا مالک و مولا مجھے عطا فرما رہا ہے جب ان نعمتوں کو ہم شمار کرنے کی طرف آتے ہیں تو یقینی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے شمار تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک اور بھی اس کے ساتھ پرل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں اس سے ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت بڑھتی ہے اللہ ہمیں رزق دیتا ہے وہ رازق ہے اور ہم رزق کا مطلب سمجھتے ہیں کھانا پینا کھانے کی چیز پینے کی چیز تو ہمیں جب کھانا کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کو رزاق مانتے ہوئے اس کی تعریف کر رہے ہوں گے لیکن جب یہ دیکھیں گے کہ کون سا لمحہ ہے جس لمحے میں میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہر لمحے یہ اللہ رب العالمین جلہ وآلہ کی مبارک صفت رزاقیت ہمارے سامنے رہے گی کہ میرے رب نے مجھے یہ بھی عطا فرما رکھا یہ بھی دیا ہوا ہے یہ بھی دیا ہوا ہے آنکھیں دی ہیں تو دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے یہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں آنکھوں سے میں ناک ہے میرے پاس میں سونگ سکتا ہوں چیزوں کو زبان ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی میرے سامنے پکا ہوا آتا ہے تو بس میں اس کو نگل لیتا ہوں بلکہ اس میں بھی اللہ رب العالمین جلہ وآلہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں رزق کہاں سے چل کر کیسے ہمارے پاس آتا ہے وہ آیت کریمہ ہے نا جس میں بیان کیا گیا کہ رزق آسمانوں میں ہے پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کو آسمانوں سے وہ زمین پر اتارتا ہے پھر زمین اسے کیسے اگاتی ہے مطلب اس داستان کی طرف جائیں تو بہت ساری باتیں ہیں اور اللہ رب العالمین جلہ وآلہ کی بہت ساری شفات ہیں جو بندہ مومن کی نظر میں آتی ہیں اور اس کے ایمان کو بڑھاتی ہیں لیکن ہم ذرا یہ غور تو کرتے چلے جائیں کہ میرا مالک میرا پالنہار کس کس طرح سے مجھے رزق عطا فرما رہا ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم ہماری عبادت اس لیے کرو اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو کون رب رب وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو بس پیدا کر دیا نا اسی لیے ہمارے رب العالمین کی عبادت پر لگے رہنا تھا کہ ہمارے رب نے ہمارے وجود ہمارے وجود کا سبب ہے لیکن اس کے بعد اس کی مزید فرمایا ہیں اس نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے بلکہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کیا پتا رزق کیا ہے کہاں سے حاصل ہوگا کیسے ملے گا لیکن رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کیا اس کے لیے ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائیں کیا ہم نے انسان کے لیے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائیں اور اس کو ماں کے دودھ کی طرف ہم نے ہی تو اس کی رہنمائی کی ہے کہ یہ تیرا رزق ہے اس رزق کو حاصل کر اور یہ کیسا کرم ہے اس بچے کو کیا شعور وہ کیا جانے لیکن رب العالمین جللہ وعالہ دل میں اس بات کو ڈالتا ہے وہ رزق اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے یعنی رزق تو بندے تک جب بھی پہنچ رہا ہے مدری چینل کے ناظرین رزق کے اسباب اور ذرائع کی طرف اب ہم آنے لگے ہیں کہ بندہ کیسے رزق حاصل کرے کہاں سے حاصل کرے لیکن یہاں پر ایک بات میں یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں جب بندے کو پتا ہی نہیں ہے کہ رزق کیا ہے رزق تب بھی بندے تک پہنچ رہا ہے لیکن بندہ مرہ مٹا جا رہا ہے کمانے کے لیے اور بس چیزیں میرے ہاتھ میں آ جائیں میں چیزوں کا مالک بن جاؤں کسی کا جھگڑا ختم نہیں ہو پا رہا اللہ رب العالمین جو رزق کو پیدا کرنے والا مرات میں مفتی مجارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے اس مضمون کو بیان فرمایا جہاں رزق کا باپ شروع ہوتا ہے تو اس میں رزق کی تعریف کرتے ہوئے کچھ کلام فرمایا اس میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین رزاق ہے اور رزاق کا معنی یہ ہے کہ وہ رزق کو پیدا بھی فرماتا ہے اور جس کے لیے پیدا فرمایا ہے اس تک رزق کو پہنچاتا بھی ہے کتنی جگہ بھئی آسمانوں میں رزق ہے وہ بندے کے پاس ایسے رسورسز ہیں نہیں کہ وہ آسمان تک ہاتھ بڑھا کر اپنے رزق کو حاصل کریں تو وہ رزاقی حقیقی ہے جس نے اس کا رزق آسمانوں میں رکھا ہے آسمان سے زمین پر اتارتا ہے اور کتنے ہیلے بہانوں سے ہیلے بہانیں ہمارے لئے رب العالمین جللہ وعالی کا یہ نظام قدرت ہے کہ وہ اس کے تحت رزق کو کس کس طرح سے ہم تک پہنچایا جاتا ہے ہم اسے کھا رہے ہوتے ہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ رب کی بڑی کرم فرمائیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالی کے قریب ہمیں زوال نعمت سے بچائیں آمین آفیتوں کی کرنے سے بچائیں جو اے چھپے ہیں مولا وہ چھپائے رکھے جو بات بنی ہے وہ بنائے رکھے کیا فرمائیں گے فیاض بھائی کس طرح سے رزق بندہ حاصل کرے رزق زرائے اگر